یاد رکھئے وہ لڑکیاں جو سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں اپلوڈ کرتی ہیں یا اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں ترمیز شریف کی روایت ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت گرسے باہر نکلے خوشبو لگا کر اس گرسے تاکہ گئر مرد اس کی طرف مائل ہو تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بدکار ہے بدکار ہے بدکار ہے یاد رکھئے اسی طور پر وہ لڑکیاں وہ عورتیں جو سوشل میڈیا پر اپنی فوٹوز اپلوڈ کرتی ہیں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں اس گرس سے تاکہ گئر مرد اسے دیکھیں اسے فالو کریں اسے لائک کریں اسے کومٹ کریں اسے شیئر کریں اس کی طرف مائل ہو تو یاد رکھئے یہ لڑکیاں بھی زانیہ ہے زانیہ ہے زانیہ ہے بدکار ہے یاد رکھی اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے ایک تو اس نے جو بے حیائی کا ویڈو بے حیائی کی فوٹو جو اس نے سوشل میڈیا پر ڈالی اس کا گناہ تو اسے ملے گا لیکن اس کی یہ ویڈوز اور فوٹوز جو جو شخص دیکھیں گا ایک لاکھ دے ایک ملین دیکھیں جتنے لوگ بھی اس ویڈو اور فوٹوز کو دیکھیں گے ان سب کا گناہ اسے ہوگا کیونکہ پاک پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے جب لوگ اسے دیکھیں گے غیر مرد اسے دیکھیں گے تو وہ آنکھوں کا زنا کریں گے تو آنکھوں کا زنا اس کی وجہ سے ہوا تو ان تمام کا گناہ بھی اس کے خاتے میں جائے گا انہیں تو گناہ ہوگا دیکھنے کا لیکن اسے بھی گناہ ہوگا یاد رکھی اور جب تک اس کے فوٹوز اس کے ویڈوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ رہیں گے تب تک یہ زانیوں میں اور بدکاروں میں شامل رہے گی ذرا سوچئے اس پر غور کریں دیکھئے کہ کتنا بڑا گناہ ہیں جو اس وقت ہماری بہنیں کر رہی ہیں انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں چاہے ورسپ اسٹیڈز لگائے انشٹر پر اپلوڈ کریں فیزو پر لگائے سنیپ چیٹ پر کوئی بھی ایپ و یوٹو وغیرہ ہو آپ اس پر اپلوڈ کریں اپنے فوٹوز ویڈیوز جو بے حیائی ہو برائی ہو اور پھر سوشل میڈیا پر ڈالیں ان کا گناہ بھی آپ کے خاتے میں ہیں آپ بدکاروں میں شامل ہوں گے اور آپ کو گناہ ملے گا پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارہ وطالعہ کی طرف سے آپ کو دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی عذاب آئے گا اس وجہ سے میں اپنے تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں خدارہ خدارہ سوشل میڈیا سے دور رہے ایک تو ویسے بھی یہ بے حیائی سے بری ہوئی ہے کہ لوگ اس میں بے حیائی دیکھتے ہیں پھر اگر آپ اپنے طور پر بھی بے حیائی کو فیلانی کش کر رہے آپ اس سے پینسے کمانا چاہتے ہیں فین فالوئنگ بڑھانا چاہتے ہیں ہماری بھی وہوا ہو یاد رکھی یہ سب دھوکہ ہے اللہ کی پکڑ آئے گی ہمیں معلوم ہے زندگی میں سب سے زیادہ یقینی چیز ہے وہ ہے موت یعنی ہے اللہ کو کیا جواب دوگے اور یاد رکھ اس میں دلی سکونی ہے ظاہری طور پر آپ کو اس میں واہ واہ دکھے گی ظاہری طور پر آپ کو تھوڑی سی خوشی ملے گی لیکن اندر سے آپ کو خوشی نہیں مل سکتی آپ کو سکون نہیں مل سکتا پھر اللہ کی پکڑ دنیا میں بھی آئے گی آخرت میں بھی آئے گی اس وجہ سے میری گزارش تمام مسلمان بہنوں سے سوشل میڈیا پر اپنے ویڈیوز اور فوٹوز بلکل بھی اپلوٹ نہ کریں